انہوں نے تو ایک قراردات پیش کی طریقے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے اس طرح ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور اپوزیشن کے لوگوں کو مارا پیٹا ہے اور جماعت اسلامی کو بعد میں نکل کر انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی والے ڈیٹھ اسکارٹ جو ہے وہ لے کر آئے ہوئے تھے ہم اس کی شدید مذہبت کرتے ہیں اور میں بس یہی عرض کروں گا کہ وسیم اختر صاحب رات کے مشاغل دن میں شروع کریں گے تو دن میں بھی اول فول بکنا شروع کر دیں گے آپ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اسداللہ بھٹو نے مطالبہ کیا ہے کہ ہل پارک میں مسجد کو شہید اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کے جرم میں میر کراچی وسیم اختر سمیت اس مضموم کاروائی میں ملوث دیگر ذمہ دران کے خلاف آئین کی دفعہ 295 تازیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور سب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے موجودہ حکومت نے سٹی گورنمنٹ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور یہ اسلام کے قرآن کے خلاف ہے لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس سارے اقدام کے حوالے سے سندھ حکومت بھی خاموش ہے اور پاکستان کی وفاقی حکومت بھی خاموش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں پیپرز پارٹی ادھر ایمکی ایم ادھر پی ٹی آئی ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں روز لڑتے ہیں لیکن یہ خدا کا گھر گر گیا اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میر کراچی کے مسجد کی تعمیر کا اعلان ان کے جرم کو ختم نہیں کرتا جرم کے ارتکاب پر ان کو سزا ملنی چاہیے عدالتی حکم کی آڑ میں ظلم بند کیا جائے میر کراچی نے اس مسجد کے تعمیر کے حوالے سے بات کی ہے تو اس سے اس کا جرم ختم نہیں ہوتا انہوں نے جو مسجد شہید کی ہے جس طرح سے قرآن کی بے حرمتی کی ہے جس طرح سے وہاں اللہ رب العالمین کے نام کی بے حرمتی ہوئی ہے یہ بے حرمتی کا جرم جو ہے دو سو پچانوے اے تحضیرات پاکستان کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ جو عدالت کے حکم کے آڑ میں یہاں ظلم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح سارے عمل کو روکا جائے اور متبادل دیے بغیر کچھ بھی نہ کیا جائے چائنہ کٹنگ کرنے والوں پارک پر قبضہ کرنے والوں اور تجاوزات کرانے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے اسد اللہ بھٹو نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ کراچی کے عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کراچی کو ایک سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے ہم اس سلوک کو نہیں ہونے دیں گے اور اس میں پیپرز پارٹی اس کے ساتھ پیٹی آئی اس کے ساتھ جو ہے ایمکی ایم سٹی گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ یہ کراچی کو لاوارس نہ سمجھے ہم کراچی کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ کراچی کو تحفظ بھی فرام کریں گے اور ان کے خلاف ہونے والے ظلم کے خاتمے کے لیے جدو جد کر کے کامیابی حاصل کریں گے آخر میں میں یہ اپیل کروں گا کہ کل کے جمعہ کے نواز میں زیادہ زیادہ تعداد میں شریک ہو کر کے اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ ہم حکومت کے موجودہ پالیسی کی مضمت کرتے ہیں اور اس کو نہیں چلنے دیں گے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی والی وارث نہیں ہے تمام سیاسی پارٹیاں اس شہر کو سونے کی چڑھیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کراچی کو سونے کی چڑھیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بس کمائے جاؤ اور کراچی پہ کچھ لگانا ہو یا اس کے مسائل کو دیکھنا ہو یہ بالکل بھی جو ہے وہ اس میں توجہ نہیں دیتے اور نہ کرنے کی شاید اب صلاحیت رکھتے ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بعض پارٹیاں لوٹ مار میں جو ہے وہ ملوث ہوتی ہیں ہم تو رونا رو رہے تھے اپنی مارکٹوں کا لوگوں کو بے گھر کرنے کا اور ابھی چند دن پہلے ہی ہم جب کھوڑی گارڈن گئے وہاں پر زولوجیکل گارڈن میں تو ہم نے چار سو پچیس دکانوں کے ملوے کے اوپر لگے ہوئے کیمپ میں شرکت کی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح برباد کر کے رکھ دیا چلتے ہوئی معیشت کو اور چلتے ہوئے گھروں کے چونوں کو تھنڈا کر دیا تو یہ کس قدر ظلم ہے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے نام پر کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے کراچی کو تباہ کرنے میں متفق ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے نام پر لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یعنی کراچی کو برباد کرنے کے کاموں میں پیپلز پارٹی اور ایم کیوں میں ایک ساتھ نظر آتی ہے تو ایسی جو صورتحال ہے اس میں یہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھ کر کاروائیاں کر رہے ہیں اور اب ان کی یعنی یہ ہمتیں ہو گئیں کہ یہ اللہ کے گھر کے اوپر آ گئے پھر انہوں نے پچاس سال سے قائم مزید کو گرا دیا پھر جھوڑ بولتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ قبضہ کیوئی مزیدی بھائی قبضہ کیا ہوا تو کسی کوئی آدمی ہوتا ہے جو کسی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرتا ہے اور اس ملک میں اگر ایک ہل پارک میں ہزاروں لوگوں کے آنے جانے کی جگہ میں ایک مزید بن گئی ہے اور پچاس سال سے موجود ہے تو تمہیں یہ قبضہ نظر آتا ہے تمہیں بابر غوری کے قبضے نظر نہیں آتے تمہیں خواجہ اظہار کے قبضے نظر نہیں آتے تمہیں ایم کیوں کے لوگوں کے شادی آل نظر نہیں آتے تمہیں کوئسار کے اندر اور ہل پارک میں موجود مسجد جو ہے وہ قبضہ نظر آتی ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کیا ہے انہوں نے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے جب میر کراچی کو یہ پتا چلا کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور اس نے وہ سمجھاتا کہ شاید مسلمان سو رہے ہیں مسلمان مر چکے ہیں مسلمانوں کا ضمیر ختم ہو چکا ہے لیکن جب اس سے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کا ضمیر زندہ ہے کل تک وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر علپات پہ کوئی مزید تھی نہیں بلدیہ کا جو بیانیاں آیا تھا کل کا اس میں کہہ رہا تھا کہ مزید تھی نہیں ہم نے بلدیہ اعظمہ کراچی میں قرارداد پیش کی جس کی ہم نے پاس ریسیونگ موجود ہے کہ میر کراچی کی سرپرستی میں مزید شہید ہوئی ہے منسپل کمیشنر بلدیہ اعظمہ کراچی میر کراچی انٹی انکوچمنٹ کے ڈائریکٹر ڈائریکٹر پارک ان چاروں کو گرفتار کیا جائے انہوں نے مزید شہید کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان چاروں کو گرفتار بھی کیا جائے ان کو موتل بھی کیا جائے اور ان کے خلاف ایف آئی ایر بھی درج کی جائے اور مقدمہ بھی کریں گے جب ان کو احساس ہو گیا اور پھر وہاں پر ہم نے اعلان بھی کر دیا کہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہم بھرپور انداز میں ادا کریں گے تو آج وہ صبح چلے گئے کچھ لوگوں کے ساتھ اور وہاں پر انہوں نے ایک پلین کے ذریعے جہور کی نماز ادا کی اور پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سے تو گلتی ہو گئی ہمیں تو گلت فہمی میں یہ مزید شہید ہو گئی اب ہم مزید کو تعمیر کریں گے لیکن میں اس کو اتنا آسان نہیں سمجھتا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی بڑی سادش ہے کراچی کے حوالے سے جس پر ساری بڑی قوتیں جو ہیں وہ ایک پیچ پر آئی ہی ہیں اس پر عمل درامت کر رہی ہیں چنانچہ سپریم کورٹ نے جس میں جو حکم بھی نہیں دیا تھا عوصی مختر صاحب نے اس کو عملی جامع پہنانا شروع کیا اور کراچی میں بڑے پیمانوں پر دکانوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور مسلم پرویز بھائی تو کہہ رہے تھے کہ تجاوزات میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی تجاوزات نہیں تھی بلکہ تقریبا جتنی دکانیں توڑی گئی ہیں یہ کھوڑی گارڈن کی دکانیں یہ گانڈی گارڈن کے اوپر دکانیں ایمپریس مارکیٹ کے اوپر جو دکانیں بیشتر دکانیں یہ جائز تھیں لیگل تھیں کی ایم سی کی بنائی ہوئی اپنی مارکیٹس تھیں جس کا لوگ کرایا ادا کر رہے تھے یہ باقاعدہ ان کے معاہدے موجود تھے موسیقی